آپ لوگوں سے ایک سکیم ڈسکس کرنا تھا خاص طور پر جو مارکیٹنگ کے بندے ہیں اگر آپ مارکیٹنگ کے بندے ہیں دوبائی میں آپ جوب ہند کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز سے کافی طرح کیرفل رہنا ہے دوبائی میں چھوٹے کمپنیز ہیں نا وہ آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کو ہائر کر لیتی ہیں سارا کچھ کریں گی آپ کو ہائر کریں گی پروپر ویس سے اور آپ کو کہیں گی آپ کو پروڈکٹ دیں گی اور کہیں گی کہ آپ کو اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر کے ہیں اور اگر آپ آؤڈر کے مدد ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ جوب مل گئی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دبائی میں اس کروشیل سی او اپلیکنس میں آپ کو جوب مل جائے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہوتی ہے اور آپ اسی خوشی میں نکل جاتے ہیں آؤڈر مارکٹنگ کے لیے اور جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی پرفارمنس سے سیٹسپائر نہیں ہیں اور آپ کو وہ فائر کر دیتے ہیں تو اس سے آپ نے بہت زیادہ کیرفول رہنا ہے سوٹ سمجھ کے آپ جب انٹرگول کر جاتے ہیں تو اپنے آنکھ اپنے کان کھول کے دماغ کے ساتھ سوچیں انیلائز کریں اس انوائرمنٹ کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چلے گا یہ مارکٹنگ میں بہت زیادہ سکیم عام ہو گیا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہائر کرتی ہیں اپنے سب کونٹیکٹرز کو آپ پھرے پروڈکٹ کی مارکٹنگ کریں تو جو نیچے والی کے سب کونٹیکٹرز کمپنیز ہوتی ہیں وہ ایسے جو ویزٹر ویزٹر پر ہوتی ہیں لوگ ان کو ہائر کر کے ان سے اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے ان کی مارکٹنگ کرواتے ہیں اور جب ان کا ویزر ایکسپیر ہو جاتا تو ان کو فائر کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہوتا ہے اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ لوس ہوتا ہے اوبیسلی بات ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ اپنی ویشیز لے گیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ونٹ کے لیے آیا ہوتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ اس کو یہ اس طرح کا دھوکہ ملے تو اس سے بہتر تکلیف ہوتی ہے انسان کو تو آپ نے اس چیزے کافی زیادہ کیرفل رہنا اس کیم سے سوٹ سمجھ کے سٹیپ لیں آنکھیں کان کھول کے انوائز کریں انوائرمنٹ کو جب آپ انٹریو کے لیے جائیں آپ کے جب جواننگ ہو جائے کمپنی کے بارے میں ریسرچ ورک کریں آپ کو کافی حد تک آڈیا ہو جائے گا تک کہ وہ کمپنی جو آپ سے آؤٹڈور مارکیٹنگ کا کام کروائے گی وہ کس نیچر کی کمپنی ہے وہ کتنے ٹائمز یہاں اگزیسٹ کر رہی ہے اور کس طرح وہ یہاں پہ پوریٹ کر رہی ہے تو یہ آپ نے خود اپنے بحاف پہ اس کی ورکنگ کر کے انوائز کرنا ہے کمپنی کو